سرمت کے لفظی معنی ہوتے ہیں ایور لاسٹنگ اور سرمت تارک یعنی کہ میں نے اپنی پوری زندگی ایک بھرپور طریقے سے گزاری ہے اور میں زندگی کو بہت اپریشیئٹ کرتا ہوں اور میں اپنے جانے کے بعد بھی دیکھنا چاہوں گا کہ میرے جو نام کے معنی ہیں وہ ایک لیگسی چھوڑ کے جائیں اور جتنے بھی لوگ مجھے ملے ہیں یا میرے بارے میں جانتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو اتنے ہی بھرپور طریقے سے گزاریں میرا نام ہے سرمت تارک اور میں ہوں پاکستان The way I see it is I am more of a storyteller اور میری جو expertise ہیں stories میں وہ میری اپنی زندگی کی کہانی ہیں میری جو کچھ achievements ہیں جن کی basis پہ میں motivational speaking کرتا ہوں وہ یہ ہیں کہ میں کنوں سے نیچے paralyzed ہوں اور اس condition میں میں نے ایک والد ریکارڈ بنایا وہ ہے ڈرائیونگ کی تھی میں نے خیبر ٹو کراچی تیتیس کھنٹے اس کے بعد میں نے ویل جے ماراثن میں participate کیا اور پہلا پاکستانی ہوں جو کہ نیو یورک ماراثن پر پاکستان کی نمائندگی کر کے فنشت میڈلے کے ساتھ واپس آیا 15 years old aspiring to become a boxer اور پاکستان کی نمائندگی کرو اولمپکس جیسے پلیٹ فارم پر پر میٹرک کے چھٹیوں میں میں گیاوا تھا اپنے cousins کے پاس کو جہاں والا تو وہاں پہ ہم گزر رہے تھے ایک نہر کے پاس سے میں نے فوراں کمیز اتار کے سر کے بل وہاں پہ چھلانگ مار دی جب چھلانگ ماری تو میرا سر جو ہے وہ زمین کو جا کے لگا اور تب مجھے اندازہ ہوا جہاں میں نے چھلانگ ماری وہاں پہ تقریباً دھائی فٹ پانی تھا تو میری گردن تین جگہ سے ٹوپ گئی اور اس کی وجہ سے انسٹنٹلی میں نیک ٹاؤن گردن سے نیچے بلکل پیرلائز ہو گیا جب میں نے یہ ریالائز کیا کہ جسمانی طور پر میں ہمیشہ کسی نہ کسی کا موتاج رہوں گا تو میں نے کچھ سٹینڈرڈز اپنے لیے سیٹ کیے کہ میں نے کوٹا نہیں اویل کرنا ہے میں نے کسی بھی فیورز نہیں لینی کیونکہ میں اب فیزیکلی ڈیپینڈنٹ ہوں تو اب مجھے فائننشلی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے جب آپ اس حالت میں آ جاتے ہیں تو آپ کے میڈیکل ایکسٹنسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہم اس کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے یہ ارز جو ہے اس کے اندر سے پیدا ہوئی اور ہم جو تھے ہم نے اس کو فیصلیٹیٹ کیا سا میرا ٹارگٹ چاہتا کہ میں اپنے آپ کو ایڈوکیشن جتنی حاصل کر سکتا ہوں وہ کروں تاکہ اس کی بنیاد پر پھر میں اپنی نوکری ہے یا پیشہ ہے وہ بنا کے اپنی فائننشل انڈیپینڈنس کے گول کی طرف پہنچوں سب سے بڑا مسئلہ میں ایڈمیشن کا تھا کہ کوئی نامل سکول اس کو اس کو ریگولر سٹوڈنٹ ایڈمیشن نہیں دیتا تھا بڑی مشکل سے ایک سکول نے داخلہ دیا پھر اس نے ایف اے کیا اس کے بعد اس نے ایم بی اے کیا پھر اس نے ایم بی اے کیا کافی سرگل کے بعد ایک آئل کمپنی میں کام ملا اس کے بعد وہی انٹرنشپ پڑھتے پڑھتے ٹیم لیڈر اور پھر آگے چلتی گئی اسی دوران میری اپنی وائٹ زہرہ سے ملاقات ہوئی اور ہم دنوں کی شادی ہوئی جس چیز میں اگر سرمت نے بلیف کر لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو وہ اس کے بارے میں ہم ہوتا ہے نا کوئی کام ہے اچھا ٹھیک ہے تو بہت زیادہ پیشن کے ساتھ اسے فیل کرتا ہے پھر اس کی طرف موو کرتا ہے فائننشل ٹارگٹس تو میں نے اپنے کافی حد تک اچیف کر لیا تھے تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی سپورٹس کا جو ہمیشہ کا شوق تھا اس کو پرسو کروں تو ڈرائیونگ میں کافی عرصے سے کر رہا تھا ایک سپل ہینڈ کٹرول کٹ میں نے باہر سے امپورٹ کی تھی وہ ایک آٹومیٹک گاڑی میں لگا کے میں گاڑی چلا رہا تھا تو اسی سے ریلیٹڈ کچھ کرنے کا سوچا آئی وانٹی ٹو اٹیمٹ کہ میں پہلا کوارڈر پلیجک بنوں جس نے نون سٹاپ سب سے لمبا ڈسٹنس کور کیا ہے ڈرائیف کا پلان یہ تھا کہ میں باب خیبر سے شروع کروں گا اور فی سائیڈ کراچی پہ جا کے اس کو انڈ کروں گا تو میں اور میرے دو دوست فرید اور آمر جامی ہم لوگ اس کاری کا کرو تھے ایٹ واس اباوٹ تھٹی ٹھٹی ٹھٹی ٹھوار آرز ڈرائیف جو کہ یہ کرنی تھی تو ہم سوچتے تھے کہ میں بھی سحمد یہ نہیں کرسکتا بات سحمد کی جو ٹوٹل انڈیورنس ٹیس تھا ہی واس کنونسڈ کہ اس نے یہ ٹوٹل ڈرائیف کرنی ہے اور ہی پرووڈ کہ اسے زیادہ ڈیٹرمنٹ اور امبشیس آدمی میں بھی ہم سارے فرنڈس میں تو اٹلیس کوئی نہیں تھا میں جب صبح بسرے سے اٹھتا ہوں تو مجھے تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں تیار ہونے میں اور اٹھ کے بیٹھ کے اس حالت میں آنے میں کئی دفعہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور کیوں آپ اتنی فراغل میں سے گزرتے ہیں ایوری ڈی میں ایک چیز پر بڑا پختہ یقین ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک دن بیٹھ پر گزارتوں گا تو اگر کسی کا ٹائمز آیا ہو رہا ہے تو وہ میرا ہو رہا ہے اور کسی کا نہیں ہو رہا میرے اٹھ کے لوگوں کی زندگیاں چلتی رہیں گی اور وہ لوگ آگے بڑھتے رہیں گے اور اس سے میرا ڈپریشن اور زیادہ مزید بڑھے گا نہ کہ کم ہوگا تو میری زندگی کی رسپونسبلیٹی میرے اوپر ہے اس کو اچھا بنانا برا بنانا وہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو اس ایفرٹ کے لیے آپ کو روز بس طرح سے نکلنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو پوش کرنا پڑتا ہے میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ میری حالت میں سب سے مشکل سپورٹس کونسی ہو سکتی ہے تو اس میں میرا تھانز کا ذکر آیا ہے اور میرا تھانز جو ہوتی ہے اس میں آپ کو اپنی ویلچئر کو اپنے بازوں سے پوش کرنا ہوتا ہے اور بیالیس کلومیٹر کی ایک ریس ہوتی ہے سرمد نے ماراثن کا جب سوچا اس وقت تک کبھی سرمد وہ ریسنگ ویلچئر پر بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ یہ ایک چیز ہے جو میں کر سکتا ہوں اور مجھے کرنی ہے بڑی دیر پریکٹس جتنی کوشش کر سکتا تھا جتنی ہیلتھ علاو کرتی تھی میری خوش قسمتی کہ دو ازار پانچ میں لاہور ماراثن پیلی ہوئی میرا ریس مکمل کرنے کا ٹائم جو تھا وہ ساڑھے تین گھنٹے تھا جب پہلا لیپ ختم ہوا تو ساڑھے تین گھنٹے گزر چکے تھے کچھ دیر کے لیے خیال آیا کہ نہیں یار ابھی مور جاتے ہیں ابھی ٹائم بھی پورا نہیں ہوا پھر ایک دم خیال آیا کہ یہ ریس میں اپنے لیے کر رہا تھا اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا آیا میں اس کو مکمل کر پاؤں گا یا نہیں تو میں نے دوسری لیپ کی طرف روک کیا اور ٹائفک کے اندر رفتہ بنانا شروع کیا میرے اٹینڈنٹ ساتھ آگے انہوں نے فون کر کے کچھ دوستوں کو پال کیا انہوں نے گاڑیاں ساتھ لگا لیں کوئی ساڑھے ساتھ کھنٹے میں میں واپس کر راپسی سٹیڈیم پہنچا مجھے کنسرن تھا کہ کچھ سرمت کو انٹرنلی ٹھیک ہے مگر سرمت بلکل ٹھیک باتشیت کر رہا تھا بہت سارے لوگوں نے سرمت سے پوچھا کہ جتنا آپ فزیکلی اگزرٹ کر چکے ہیں تو میں بھی یہ شوڈ بی لاسٹ وینچر جو کہ بھی آپ نے کی ہے اور آئی رمیمبر ایک بہت چھوٹی سی سمائل جو کہ میں بھی بہت سارے لوگ سمجھنا سکتے ہوں بہت فرینڈز سمجھتے تھے کہ یہ کچھ اور بھی کرے گا اس کے بعد انٹرنیشنل فورم میں پاکستان کی نمائن دین کی سپورٹس کے ارینہ میں کرنا چاہتا تھا یہ بہت چالنگ جو چیزیں کمپلیٹ کرتے کرتے بہت سی اوڈیو اے بینٹلی میں پاکستانی ویلچر باؤنڈ ایتھلیت میں پاکستانی بھی پاکستانی بھی انٹرنیشنل فورٹس کے پاکستانی ایتھلیت میں پاکستانی پاکستانی نمائن کی بیلشنی ترمیت آنکھا یہ تمام چیزیں بلا کر میں لوگوں سے بات کرتا ہوں اور ڈیفرنٹ اداروں میں جاتا ہوں تو موٹیویشن آٹومیٹکلی اس کا ایک ایلیمنٹ بن جاتی ہے اور میرے لیے جو اس میں سب سے بڑا انسینٹیف جو مجھے اس کے بعد نظر آنا شروع ہو گیا وہ یہ تھا کہ سامہو دی ادر جو بھی حرکتیں میں نے صحیح یا غلط وہ کسی طرح کانٹریبیوٹ کر رہا ہے کسی اور کی زندگی میں ہمیں تو چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوں ہم اتنی کمپلین کرتے ہیں مگر سرمت کو میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ وہ کمپلین کرتا ہے وہ اس کی پریکٹیکل چیزوں کی طرح جاتا ہے کہ اچھا جو میں کر سکتا ہوں خاص طور پر میرا مجورٹی کام جو آج کل میں کر رہا ہوں وہ یوت کے ساتھ ہے جب آپ یوت کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں اور آپ کو اس کا ایک پوزیٹیف رسپونس ملتا ہے اور آپ پھر اگر ان بچوں کے ساتھ کوچنگ جاری رکھیں اور آپ کو ایونچول ریزلٹس نظر آتے ہیں تو it is very fulfilling سرمت کا جو ایٹیچوڈ ہے ٹوورڈز لائف اسے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بہت ساری لیمیٹیشنز ہو تو ہم نے تب بھی کس طرح گزارا کرنا ہے ہمارے پاس لیمیٹیشنز ہو تو ہمیں گراجز کے بغیر کیسے زندگی گزارنی ہے میں ایک چیز گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ اپنی ویکنسز کو اپنی سٹرنس میں کنورٹ کرنا سیکھ لیں then sky is the limit اور آپ وہ کچھ اچیف کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے کبھی پھوچا بھی نہیں ہوگا کہ possible ہے وہ چیزیں ایسے کر لیتا ہے کہ وہ لگتا واقعی لگتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ امپوسیبل نہیں ہے اس کے keep it up we are all proud of you موسیقی